خواتین و حضرات انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی کی طرف سے انفیکشن سے بچنے اور انفیکشن سے محفوظ رہنے کے طریقے اور معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں جن کے ذریعے آپ معلومات حاصل کر کے آپ اپنے آپ کو اور اپنے مریضوں کو اور اپنے فیملی ممبرز کو یعنی کے بیماریوں سے بچا سکتے ہیں ٹائ فائٹ کے جو جرسیم ہیں ان کے بارے میں ہم نے آپ کو دو موظامین میں معلومات پہنچائیں اور مزید آپ کو اس وضعون میں پہنچائیں گے ایسے افراد جن جو کہ کیریئر ہوتے ہیں وہ انسانیاں ہی صحیحت کے لیے خطرہ بنے رہتے ہیں خاص طور پر اگر کھانے پینے کی چیزوں فرام کرنے کا کام کرتے ہوں تو انجانے میں ان کے جرسیم گاہکوں کو وہ اپنے جرسیم گاہکوں کو بچاتے رہتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے افراد کا باقاعدہی طبی معاینہ یعنی لیبارٹی ٹیسٹنگ ہو گرما گرم اشیاء تو ان جرسیم سے محفوظ ہو سکتی ہیں لیکن کھانے پینے کے ایسی بیشوار اشیاء جن میں ان افراد کے ذریعے جرسیم داخل ہو سکتے ہیں جو کہ تھنڈے اور گرم نہیں ہوتے خاص طور پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ایسے کھانے کی چیزیں مثال کہ کیک ہیں پیسٹریز ہیں اور جو کیک کے اندر آئیسنگ بنانے کا طریقہ ہے آئیسنگ جو ہے وہ گرم نہیں کی جاتی اور جو لوگ ہاتھوں سے آئیسنگ بناتے ہیں ہاتھ اس میں ڈال دیتے ہیں آئیسنگ میں تو وہ آئیسنگ جو ہے کیک کے اوپر جو لگائی جاتی ہے ڈیکوریشن کے لیے وہ انتہائی دریس سے علودہ ہو جاتی ہے جرسیم سے اور وہ کیک جب بھی استعمال کی جائیں گے وہ جرسیم پھیلانے کا اور ٹائی فائٹ پھیلانے کا سبب بنتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری پروڈکٹس ہیں یعنی کہ سویٹس وغرا ہیں اس طرح جو ٹھنڈی چیزیں ہیں دودھ کی بنیوی چیزیں ہیں دائی بنانے کا پروسس ہے اور اس کے علاوہ جو ایسی چیزیں ہیں جو جو کے پراپر طریقے سے گرم نہیں ہوتی تو وہ بھی بیماری پھیلانے کا سبب بنتی ہیں مریض کی صحتیابی کے بعد سکھ کا سانس لے کر نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ دوران مرز کے علاوہ صحتیابی کے بعد بھی مریض کے خون اور بشاف کا معاینہ کرواتے رہنے چاہیے یعنی کہ اس کے بلڈ کا اور فضلے کا اور یورین کا معاینہ کروالینا چاہیے خون کے کلچر اور سینسیٹیوٹی کے ذریعے جرسیم ٹائی فائٹ کے جرسیم کا پتہ لگایا جا سکتا ہے یہ پہلے دن سے ہی کیے جا سکتے ہیں بون میرو کلچر سینسیٹیوٹی کے ذریعے ٹائی فائٹ کے جرسیم کا پتہ لگایا جا سکتا ہے بون میرو کلچر جو ہے نا بہت ہی ایک ذرا ٹی ڈی ایس قسم کا ٹیسٹ ہے کیونکہ اس میں کچھ تکلیف بھی ہوتی ہے مگر یہ کہ بعض دفعہ اس کے لیے اس کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ جرسیم جو ہے وہ اندر جا کے چھپ جاتے ہیں بون میرو میں جا کے چھپ جاتے ہیں اور بلٹ کلچر میں موجود نہیں ہوتے تو اس کنڈیشن میں بون میرو کلچر سینسیٹیوٹی کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی جو ٹیسٹ ہیں آج کل جیسے ویڈال ٹیسٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ مزید ٹیسٹ کیا کیا ہیں پخار کے دوران مریض کا جسم جرسیم کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی تعداد میں انٹی باڈیز تیار کرتا ہے اس کو ان کی تعداد کا کھوج لگانے یعنی جس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اور ٹیسٹ سے تعداد کا اندازہ لگایا سکتا ہے یہ ویڈال ٹیسٹ کلاتا ہے اس سے مریض کو ڈائیگنوسز میں مدد ملتی ہے اور پتا چلتا ہے کہ جسم میں اس کی تیاری کی رفتار تیز ہے یا سست ہے یہ دس دن کی بیماری شروع ہونے کے بعد پازیٹیو ہو جاتا ہے ٹائفی ڈاٹ کے ذریعے آئی جی اور آئی جی ایم انٹی باڈیز معلوم کی جا سکتی ہیں جو بیماری کی تقشیص میں مددگار ثابت ہوتی ہیں اور یہ بھی ایک ہفتے کے اندر نمودار ہو سکتی ہیں یورین یعنی یہ اور اسٹول کا کلچر تین اور چار ہفتے میں پازیٹیو ہوتا ہے یہ کیریئر کا پتا چلانے میں مدد دیتا ہے خاص طور پر اسٹول اور اگر ہم جراسیم سے پاک قرار دینا چاہتے ہیں تو اسٹول کے تین کلچرز جراسیم سے پاک ہونے ضروری ہیں دواء علاج کے علاوہ یعنی کہ علاج کے علاوہ ٹائفیٹ کے مریض کی سب سے اہم ضرورت بہتر تیمارداری یعنی کہ نرسنگ کی آر ہے جسمیں اس کے آرام کے علاوہ صحیح اور مناسب غزاؤں کے ذریعے اس کے جسم کی قوت مدافعت کو مستقم رکھنا خاص طور پر قابل ذکر ہے مریض کی دیکھوال بڑی توجہ کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ وہ اوپر بیان کیوی پیجدگیوں سے محفوظ رہے علامات جیسے ہی ظاہر ہوں ضروری محلجاتی اقدامات میں دیر نہیں ہونی چاہیے احتیاطی تدابیر تائفائیڈ اس وقت یا آئندہ جب بھی محدود پیمانے پہ لاکھ ہو یا وسی پیمانے پہ درج زیل احتیاطی تدابیر بہت مفید ثابت ہوتی ہیں گھر کے علاوہ محلے اور بستیوں میں سیحت و صفائی کے انتظامات بہتر کیے جائیں کھانے پینے کی اشیاں مکیوں سے محفوظ رکھی جائیں انہیں تیار کرنے والوں کو پوری احتیاط سے کام لینا چاہیے بازاری کھلی اشیاں ہرگز استعمال نہ کی جائیں صرف خوف گرم کی ہوئی چیزیں ہی کھائی جائیں خاص طور پر دودھ اچھی طرح ابلہ ہوا ہونا چاہیے وبا یعنی کہ اپیڈیمک پھوٹنے کے پڑھنے کے پڑے تو ایسے افراد کا ضرور کھوج لگائے جائے جن سے یہ جراسیم بیکٹریہ جن میں یہ بیکٹریہ موجود ہوں یہ کھوج ان کے فضلات یعنی کہ سٹول کے ٹیسٹ سے لگائے جا سکتا ہے ٹائفائٹ کے افاظتی ٹیکے بھی لگوائے جا سکتے ہیں لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ احتیاط کی جائے اس کا ٹیکہ یعنی کہ ویکسین دو ہفتوں کے وقفے سے لگتا ہے جس کا اثر برقرار رکھنے کے لیے ہر تین سال کے بعد یہ ٹیکہ یا ویکسین لگوانا پڑتا ہے اس سے مقامی طور پر درد کے علاوہ بخار بھی ہو سکتا ہے بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کو اس کی عادی خوراک دی جاتی ہے لیکن دو سال سے کم بچوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا صرف احتیاط سے ہی تیار کردہ محفوظ گزائیں کھانی چاہیے چھلکے والے پھل ہی استعمال کیے جائیں اس کا چھلکہ اتارنے سے پہلے انہیں خوب اچھی طرح دھول لینا چاہیے بازاروں میں کھلی وی بکنے والی گنڈیریان مٹھائیاں کٹے ہوئے پھل اور اس کے رس بلکل استعمال نہ کیے جائیں کھانا گرما گرما ہو تو کھائیے کیونکہ جراسیم حرارت پر ختم ہو جاتے ہیں اور ٹھنڈی اور کھلی چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیے پانی اولاوہ پی جی ہے بوتل بند پانی اب ہر جگہ ملتا ہے بشرت یا کسی میاری ادارے کا تیار کردہ ہو یہ احتیاطی تدویر اختیار کر کے آپ ٹائفائٹ کی بیماری سے بچ سکتے ہیں اور اپنے فیملی کو بھی بچا سکتے ہیں موسیقی